تیرے اعمال سے ہے تیرے پریشان ہونا تیرے اعمال سے ہے تیرے پریشان ہونا ورنہ مشکل ہی نہیں مشکل آسان ہونا سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلمہ سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلمہ تو سمجھ جائے اگر تیرے مسلمہ ہونا محترم مدرگو دوستو عزیز ساتھیو یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور جو مہینہ شروع ہونے والا ہے دونوں ہی مہینے عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اور خاص طور سے جو مہینہ اب شروع ہونے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے یہ اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی فضیلتیں بتلانے کے لئے کتابیں بھری پڑی ہیں اور اس کے علاوہ لوگ اس کی فضیلت کو جانتے ہی ہیں اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے آتے ہی مسلمانوں کے اندر نیکیاں کرنے کا جوش شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے اندر خود بخود شوق پیدا ہو جاتا ہے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے شرابی سے شراب چھوڑنے کے لئے اور جواری سے جوا چھوڑنے کے لئے اور گناہگاروں سے گناہ چھوڑوانے کے لئے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے بلکہ یہ لوگ خود بخود مسجدوں میں آتے ہیں شرابی شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو ٹی وی اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں جو ٹی وی ہوتی ہے ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں پورے مہینے ٹی وی نہیں چلاتے ہیں پورے مہینے ریچارج نہیں کراتے ہیں یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے بہت بڑی بات ہے جو لوگ پوری سال ٹی وی دیکھ رہے ہیں پوری سال الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں پوری سال ان کے گھروں میں فلمیں چل رہی ہیں ڈرامیں چل رہے ہیں ناٹک دیکھے جا رہے ہیں اگر وہ لوگ رمضان کے مہینے میں اتنا کر لیں کہ ٹی وی بند کر لیں جیسا کہ عام طور سے کرتے بھی ہیں تو یہ بھی بہت دربھر سمجھو اس بات کو بھی بہت بڑی بات جانو کہ مسلمان کم سے کم ابھی اتنا دربھر موجود ہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچ رہا ہے تو یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن اور موسم بہار ہے یہ بات ہم لوگ کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا مسلمان کو مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اس انسان کو جو اللہ نے پیدا فرمایا تو پیدا فرماتے وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ تُو ایسی مخلوق چون پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور الٹے سیدھے کام کرے گی وَنَحْنُ نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری عزمت بیان کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں جب ہم سارے فرشتے تیری عبادت کر رہے ہیں تو پھر الگ سے اس انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے فرشتوں نے اللہ کے سامنے اپنا اعتراض جتایا تھا تو فرشتوں کی بات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تم تو صرف یہ چیز دیکھ رہے ہو کہ انسان فسادی ہے انسان فساد پھیلاتا ہے بس تمہاری نظروں میں تو یہ بات ہے تمہاری نظروں میں تو یہ بات ہے کہ انسان عبادت نہیں کرے گا نیک کام نہیں کرے گا لیکن جو باتیں میں جانتا ہوں اور جو باتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان کیا کیا کرے گا کیا کیا نیک کام کرے گا وہ باتیں تم نہیں جانتے اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا تو اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا پیدا فرمانے کا جو مقصد قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ بہت واضح اور کھلے انداز میں قرآن کریم کا اندر لکھا ہے اور ہم لوگ اس کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلِإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یعنی انسانوں کو اور جناتوں کو میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے اب جب فرشتوں نے اللہ کے سامنے اعتراض کیا جب فرشتوں نے اللہ کے سامنے انسان کے پیدا کرنے پر روک لگانے کی کوشش کی فرشتوں نے سوچا کہ انسان پیدا نہ ہو انسان کو خامخہ پیدا کیا جا رہا ہے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے اس لئے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ بات فرشتوں نے اللہ کے سامنے کہی تھی تو اب اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا عبادت کے لئے پیدا کیا تو جب فرشتے عبادت کر رہے ہیں جیسا کہ آج کے زمانے میں جو روشن خیال لوگ ہیں جو موڈرن لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ترقی آفتہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی پانے والے لوگ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہائی فائی لوگ ہیں موجودہ زمانے کے طرز پر چلنے والے لوگ ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اگر عبادت ہوتا سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالی انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کرتا تو فرشتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بات لوگ کہتے ہیں انسان کو عبادت کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کھانے کمانے کے لئے پیدا کیا ہے دنیا کے اندر جو دنیا کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے لئے انسان کو پیدا کیا انسان کو پیدا کرنے کے مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور جو نئے زمانے کے ترقی آفتہ لوگ ہیں وہ اس بات کو بہت زیادہ زور و شور سے اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے بھی ہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ فرشتوں کی جو عبادت ہے فرشتوں کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں بہت بڑا فرق ہے فرشتے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں اور انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس عبادت میں بہت بڑا فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ نے جو فرشتے بنائے فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ اللہ نے پیدا نہیں کیا اگر فرشتے یہ چاہے کہ ہم گناہ کریں ہم زنا کریں ہم غلط کام کریں تو فرشتے چاہ کر بھی نہیں کر سکتے ان کے دلوں کے اندر بھی گناہ کرنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے گناہ کرنا بہت بڑی بات ہے گناہ کرنے کا خیال بھی اور وسوسہ بھی فرشتوں کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا اور پیدا ہوتا بھی نہیں ہے مگر انسان جو ہر وقت گناہوں میں لک پت ہے ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہے انسان انسان قدم قدم پر گناہ کرتا رہتا ہے انسان کی جو زندگی ہے گناہوں سے لک پت ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو انسان قدم قدم پر گناہ کرتا ہے انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں انسان چلتا ہے پھرتا ہے اٹھتا ہے بیفتا ہے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ جو چوبیس گھنتے ہوتے رہتے ہیں انسان نہ چاہ کر بھی ان گناہوں کو کرتا رہتا ہے جیسے ڈاڑی کٹانے کا گناہ یا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنے کا گناہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لوں گی جب تک رہے گا گناہ ملتا رہے گا ڈاڑی جب تک کٹی ہوئی رہے گی گناہ ملتا رہے گا سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت گناہ ملتا رہے گا تو انسان گناہ کرتا ہے اور انسان کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے وہ گناہ کرنے والی بنائی ہے یعنی گناہ بھی کرتا ہے انسان اور اچھے کام بھی کرتا ہے دونوں ہی چیزیں اللہ نے انسان کی فطرت میں داخل کی ہیں انسان کی فطرت میں دونوں ہی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جیسے کوئی نابی نے انسان ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نے زندگی بھر کبھی فلم نہیں دیکھی کبھی الٹسید کام نہیں کیے کبھی میں نے غلط چیزوں کا استعمال نہیں کیا اپنی آنکھوں سے میں نے کبھی اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھا اگر کوئی نابی نے انسان یہ بات کہنے لگے تو اس کا یہ کمال نہیں ہے اگر نابینا انسان اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے نابینا وہ کہ جس کو نہیں دیکھتا جس کو نظر نہیں آتا جو اندھا ہے اگر اندھا انسان یہ کہے کہ میں فلم نہیں دیکھتا غلط چیزیں نہیں دیکھتا تو یہ اس کا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں ہوں تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہو تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہو پھر بھی غلط چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچا لے یہ کمال ہے ایک آدمی یہ کہنے لگے ایک غریب آدمی خانے خراب آدمی جس کے فاس خانے پینے کو بھی نہ ہو وہ آدمی یہ کہنے لگے کہ میں تو کہ ابھی غلط کام میں تو یعنی حرام طریقے سے مال کھاتا ہی نہیں میرے پاس تو جو آتا ہے سو دو سو روپے بس میں انہی کو کھا لیتا ہوں میں کسی کا مال مارتا ہی نہیں میں کسی کا مال کھاتا ہی نہیں تو یہ اس کا کمال نہیں ہے کیونکہ اس کو کوئی دیتا ہی نہیں ہے اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے حرام کھانے کا یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ غلط کام کرنے کا موقع ہو غلط کام کرنے کے حالات ہو غلط کام کرنے کا وقت ہو غلط کام کرنے کی انسان کے پاس ہمت و طاقت ہو پھر بھی وہ غلط کام نہ کرے یہ کمال کی بات ہے ایک کمجور انسان جس پر ظلم ہو رہا ہو وہ یہ کہے کہ میں نے سامنے والی پارٹی کو معاف کر دیا میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا تو یہ اس کا کمال نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے بدلہ لینے کی کوشش کروں گا تو پھر پٹوں گا چمار والی جو ہوتی ہے اچھا ایک اور لے وہ چمار والی مشہور ہے تو یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ بدلہ لینے کی ہمت ہو یعنی غلط کام کرنے کی ہمت ہو پھر بھی غلط کام نہ کرے یہ کمال ہے یہ بات سمجھنے کی ہے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے فرشتے چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے جب ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو اگر فرشتے کہیں یا کوئی انسان یہ کہنے لگے کہ انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی عبادت کرنے کے لئے تو فرشتے ہی کافی ہیں انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے کمال یہ ہے کہ انسان کے بیوی بچے بھی ہوں انسان کے پاس کمانے کے حالات بھی ہوں انسان کے ساتھ میں کاروبار کی مشغولیتیں بھی ہوں انسان کے ساتھ میں سب کچھ لگا ہوا ہو اس کے بیوی بچے ہیں اس کا ماں باپ ہیں یار رشتہ دار ہیں ملنے جلنے والے ہیں تمام چیزیں اور تمام الجھنیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں ان تمام غلط ان تمام چیزوں سے وہ اپنے وقت کو نکال کر نماز پر ہے یہ کمال ہے اب فرشتوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں کو نہ تو بیوی بچے ہیں ان کے اور نہ وہ کھاتے پیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں جب ان کے پاس جب ان پر کوئی تغازہ ہی نہیں ہے جب انہیں کمانا نہیں ہے کھانا نہیں ہے لیٹن پشاب کی کوئی پریشانی نہیں کچھ نہیں کرنا ہے ان کو تو پھر اگر وہ چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں کمال کی کیا بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مسلمان ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے اور داستان یوسف کے نام سے کتابیں بہت چلی تھیں کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے گھروں کے اندر دیکھا تھا جن کے بچے غائب ہو جاتے تھے جو اپنے بچوں سے عورتیں مائیں جدہ ہو جاتی تھی تو وہ مائیں داستان یوسف پڑھا کرتی تھی اور پڑھ پڑھ کر رویا کرتی تھی میں نے ایسی بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے تو یہ جو داستان یوسف ہے اس کے اندر ایک جلے خا کا قصہ آتا ہے قرآن کریم کے اندر باروے پارے میں وہ قصہ لکھا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر باروے پارے میں وہ قصہ موجود ہے اس کے اندر صاف طور سے بتلایا سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جلے خا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا انہوں نے جلے خا نے ان کو گناہ کی دعوت دی قصہ بہت لمبا ہے قصہ اتنا لمبا ہے کہ بیان کرنے لگوں ایک ایک جز کو اس کے بیان کروں تو بہت لمبا قصہ ہو جائے گا لیکن اس قصے کے اندر سے مجھے جو بات آپ کو بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ جب جلے خا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو قرآن کریم کہہ رہا ہے اگر قرآن کریم نہ کہتا کوئی مولوی کہتا اس بات کو تو اس کے اوپر کفر کے فتوے لگ جاتے قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا یعنی جب اس نے زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی وَحَمَّ بِهَا یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا ان کے دل کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ غلط کام غلط کام کے بارے میں یعنی ان کے دل کے اندر بھی حلق ایسا اس کام کو کرنے کے بارے میں جذبہ پیدا ہوا لیکن انہوں نے فورا انہوں نے فورا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے اس سے توبہ کی اور اس غلط کام سے وہ رک گئے تو اگر یوسف علیہ السلام اگر یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ نہ ہوتا تو ذل خان سے بچنا ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا کمال یہ ہے کہ بند کمرے میں انسان موجود ہو اجنبی لڑکی وہاں موجود ہو وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہو تمام چیزیں اور تمام حالات گناہ کرنے کے موجود ہو انسان کے اندر جوانی بھی موجود ہو انسان گناہ بھی کر سکتا ہو پھر وہ کہے انی اخاف اللہ کہ میں اللہ سے جرتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ ہے کمال کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی میں موہ میں داعت نہیں پیٹ میں آٹ نہیں اور بند کمرے میں کوئی اجنبی لڑکی مل جائے تو وہ تو ایسا پڑھا ہی لے گا یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے جو آدمی بستر پر پڑھا ہو اس کا گناہ سے بچنا کمال نہیں ہے جو آدمی گناہ کر سکتا ہو غلط کام کر سکتا ہو اور پھر وہ غلط کاموں سے بچے تو اس کا غلط کاموں سے بچنا کمال ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا انسان کھا بھی سکتا ہے انسان پی بھی سکتا ہے انسان بیوی سے صحبت بھی کر سکتا ہے مگر رمضان کے مہینے میں انسان کھانے پینے سے اور صحبت کرنے سے رکتا ہے یہ کمال ہے ورنہ جتنے بھی نبی آئے دنیا کے اندر جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ تمام کے تمام نبی انسان تھے اور ان نبیوں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری وہ کھاتے پیتے بھی تھے انسان کے ساتھ میں اللہ نے کھانے پینے کا معاملہ رکھا ہے انسان کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بہت سے انسان کھاتے ہیں کمانے کے لیے اور کماتے ہیں کھانے کے لیے بہت سے انسان کھاتے ہیں عبادت کے لیے اور عبادت کرتے ہیں پھر اس کے بعد پھر کھاتے ہیں مقصد عبادت کرنا ہوتا ہے کھانے کا مقصد بہت سے لوگوں کا خانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سہد بناتے جاؤ ہٹے کٹے ہوتے جاؤ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سب بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ کھانے پینے کا معاملہ رکھا ہے ہم کھائیں گے پییں گے ہمیں بھوک بھی لگے گی تو اگر ہم روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رک جائیں تو یہ ہمارا کمال ہے اور اگر فرشتے کھانے پینے سے رک جائیں تو فرشتوں کا کمال نہیں ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نہیں رکھا ہے فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر کافر لوگ کھانے پینے پر بھی اعتراض کرتے تھے مرانے کریم کے اندر لکھا ہے وَقَالُوا مَا لِحَذَرْ رَسُولِي يَعْقُلُوا تَعْمَ وَيَمْسِفِ الْأَسْوَاقِ کافر کہتے تھے نبی کے بارے میں مَا لِحَذَرْ رَسُولِ یہ کہتے تھے کہ اس نبی کو کیا ہو گیا اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے تھے کفارِ مکہ یہ کہتے تھے مَا لِحَذَرْ رَسُولِ اس نبی کو کیا ہو گیا یَعْقُلُوا تَعْامِ یہ کھانا کھاتا ہے نبی کے بارے میں کھانے پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا وَيَمْسِفِ الْأَسْوَاقِ بازاروں میں گھومتا ہے جیسے آج کر لوگ اعتراض کسی پر بھی کر دیتے ہیں کہ بازاروں میں گھومتے ہیں چلتے پھرتے ہیں بھاگے پھرتے ہیں تو اللہ کے نبی پر لوگ اعتراض کرتے تھے مَا لِحَذَرْ رَسُولِ يَعْقُلُوا تَعْامَ وَيَمْسِفِ الْأَسْوَاقِ یعنی اس نبی کو کیا ہو گیا یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی گھومتا ہے یہ تمام کام جو انسان والے ہیں یہ تمام کام کرتا ہے تو انسان کے ساتھ میں اللہ نے اس چیز کو لگایا ہے نبی بھی انسان تھے تو رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں کھانے پینے سے بیوی سے صحبت کرنے سے اور ہر تمام اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے روزے پر فرق پڑتا ہو ہر تمام کام سے ہمیں بچنا ہے اسی طرح یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ تو اس میں جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کے بارے میں باتیں تو آپ کو انشاءاللہ بتلائی جائیں گے اور بتلاتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے اوپر جو اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے وہ بے انتہا انعام ہے بہت بڑا انعام ہے اس کے بارے میں سب سے بڑی بات میں یہ کہہ سکتا ہوں اس سے بڑی بات میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اَسْتَوْمُ لِي وَاَنَا اُجْزَا بِهِ ایک حدیث کے اندر ہے وَاَنَا اَجْزِ بِهِ اور دوسری حدیث کے اندر اس سے بھی بڑی بات ہے وَاَنَا اُجْزَا بِهِ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا مگر اس سے بڑی بات کہ اس سے بڑی بات میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا وہ یہ ہے کہ روزہ کا بدلہ میں خود ہوں اس سے بڑی بات میں کہہ نہیں سکتا یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے روزہ رکھ لیا اس نے مجھے پا لیا اس کے بارے میں مجھے قصہ یاد آیا چانک ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ بادشاہ حارون رشید ایک مرتبہ راستے سے گزرے جا رہے تھے ایک بوڑے شخص کو دیکھا کہ وہ عام کا پیڑ لگا رہا ہے تو حارون رشید بادشاہ نے مزاق کے انداز میں اس سے یہ کہا بڑے میہ پیڑ کس کے لیے لگا رہے ہو اب تو تمہاری اتنی عمر بچی نہیں وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں ہمارے پہلوں نے پیڑ لگائے تھے تو ہم نے کھائے تھے ان کے پھل ہم نے کھائے تھے آج ہم پیڑ لگائیں گے تو اس کے پھل ہمارے بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ کھائیں گے یہ بات سننے کے بعد حارون رشید بادشاہ بہت خوش ہوا اور یہ کہا اپنے نوکر سے کہ ایک ہزار اشرفی اس کو دے دو حدیعے میں اس کو دے دی بڑے میہ نے وہ ایک ہزار اشرفی لے لی اور لینے کے بعد یہ کہا کہ بادشاہ سلامت بہت بڑی بات ہے پہلے کے لوگوں نے پیڑ لگائے مگر وہ پھل نہیں کھا سکے اس کے پھل باد والوں نے کھائے مگر میں نے پیڑ بھی لگا دی اور پھل بھی کھا لیا کتنا خوش نصیب انسان ہوں میں تو بادشاہ نے کہا خوش ہوگر کہ ایک ہزار اشرفی اور دے دے اس کو ایک ہزار اشرفی اور دے دی گئی اس کے بعد بادشاہ بڑے نے پھر کہا بادشاہ سے کہ لوگ اپنے لگائے ہوئے پیڑ کا یا اپنے لگائے ہوئے جو پودے ہوتے ہیں اس کا جو انعام ہے وہ ایک بار اس کو ملتا ہے ایک بار اس کا پھل کھاتا ہے بس لیکن مجھے دو دو بار مل گیا تو بادشاہ نے تیسری بار کہا کہ اسے ایک ہزار اشرفی اور دے دو تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہاں سے چلو ورنہ یہ جو بوڑا ہے پورا خزانے لوٹ لے گا ہمارا یہ بات کہی یہاں سے چلو ورنہ بوڑا سارا خزانے لوٹ لے گا اس واقعے کو لکھنے کے بعد صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ جب دنیا کے بادشاہ ہلکی پھلکی باتوں پر لوگوں کو اتنا بڑا انعام دے سکتے ہیں تو جس خدا کے لئے ہم روزے رکھیں گے جس خدا کے لئے ہم بھوکے پیاسے رہیں گے جس خدا کے لئے ہم اپنے بدن کو جلائیں گے وہ خدا بہت بڑا عجر و ثواب اور بہت بڑا انعام ہمیں روزہ رکھنے پر دے گا کیونکہ رمضان کا جو معنی ہے رمضان یہ جو لفظ ہے یہ رمضان سے بنا ہے اور اس کے معنی ہے جلانا اس کے معنی ہے جھلسانا اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب رمضان کا نام رکھا جا رہا تھا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا مگر دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ روزہ رکھنے سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے سے انسان کا جو بدن ہے وہ جھلستا ہے انسان کے بدن کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے انسان کا بدن بدن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا ہے انسان کے بدن پر روزہ رکھنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے بہت زیادہ زور پڑتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت سارے لوگ بیچ میں ہی حمت توڑ دیتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ بچاروں پر ان پر روزہ نہیں رکھا جاتا وہ رکھنا چاہتے ہیں مگر ان کا بدن ان کا ساتھ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر حمد پیدا فرمائے اور جو لوگ روزہ نہیں رکھنا چاہتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے ساری تراوی اور صدق فطر جو بھی نیک کام ہیں اللہ تعالیٰ تمام نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے